الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اور بڑی مہنت اس میں لگتی ہے لیکن یہ جو ریسپی آج میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہے یہ اتنی ایزی ہے اتنی کوئک ہے کہ آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی دو گوندنی نہیں پڑے گی لیکوئی دو سے ہم بنائیں گے اور بہت مزے کی ریسپی ہوگی کہ آپ ہر تین چاہ دن بعد اس کو لازمی ٹرائے کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانلی جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کے اندر جو ہم نے مسالہ ڈالنا ہے نا وہ بنائیں گے اس کے لیے تھوڑا سا میں نے لسن کو سوٹے کیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پیاس ڈالا ہے پیاس کو ہلکا سا ہم نے بس تھوڑا سا براؤن کرنا ہے زیادہ براؤنی کرنا پر اس کے اندر بلکل چھوٹے چھوٹے چنکس جو ہیں نا وہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے پھر اس کے اندر چلی سوس ڈالیں گے دہی ڈالیں گے نمک بلیک پیپر ددری سرخ میچ اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر آپ چار مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو مکرونی کا مسالہ بچ جاتا ہے نا وہ میں نے اس کے اندر تھوڑا ڈالا تاکہ ٹیسٹ آجے پھر ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو کور کر کے پکا لیا جب یہ بن گیا تو اس کے اندر چیز ڈالتی ہے اور اس کو ہم نے کور کر کے رکھتیا تاکہ چیز میلٹ ہو جائے اگر آپ اس کے اندر ویجیٹیبلز ڈالیں گے تو آپ کی کوانٹیٹی اور بڑھ جائے گی کیونکہ بچے اکثر ویجیٹیبلز نہیں کھاتے اس لیے میں نے نہیں ڈالا ویجیٹیبلز ڈالیں گے تو زیادہ مزے کا بنے گا اب ہم ڈو بنائیں گے لیکویڈ ہو اس کے اندر میں نے نیم گرم جو ہے ایک کپ ڈود ڈالا ہے ہاف کپ نیم گرم پانی ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے شوگر ڈالی ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے انسٹینڈ ڈرائی ہیسٹ ڈالی ہے یہ طریقے سے سارے مکسچر کو مکس کر کے اب اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا نیم گرم جگہ پر رکھتے جیسے اوون کو تھوڑے کے لیے میں نے آن کیا پھر اس کو تھوڑا گرم ہو گیا اس کو بند کر دیا اور اس مکسر کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے وہاں پر رکھتی ہے پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے نکالا تو دیکھیں ہمارا لیکویڈ تو رسل رائز ہوا تھا اب اس کو مکس کر کے اس کے اندر دو انڈے دونوں روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے بیکنگ کے لیے جب بھی آپ ایکس یوز کریں تو اس کو روم ٹمپریچر پر استعمال کریں یہ نہیں کہ فریج سے فورا نکال کے یوز نہیں کرنا آپ نے ایکس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سارے لیکویڈ میں اور جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا بات ہو ٹیبل سپون اوائل ڈالا اس کو مکس کیا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے لسن کو بارک بارک پیس کے وہ ڈالا ہے اگر لسن کا پاودر ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہے وہ ہاف ٹی سپون ڈال دے پھر اس کو مکس کر کے اس کے اندر ون ٹی سپون میں نے اوریگینو ڈالا اوریگینو نہ ہو تو مکس ہرب سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ون ٹی سپون سرکا ڈالا ٹی سپون ہی اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے جب مکس ہو جائے تو اب اس کی اندر میں نے دو کپ بھر کے جو ہے وہ میدہ ڈالا ہے میدے کو چھان کے ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور جو کپ ایک میئرمنٹ کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے جس سے آپ نے پانی اور دودھ ڈالا تھا اسی سے آپ نے میدہ بھی ڈالنا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کہ ایک لیکویڈ سی اقسا رنی سی اس کے ایک ڈو بن جائے اور ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو کوانٹیٹی اور انگریڈینٹس لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے وہ آپ دیکھ لی جائے گا اس طرح کی ڈو جب بن جائے نہ نہ بہت پتلی ہو نہ بہت گاڑی ہو اس طرح کی ڈو ہمیں چاہیے اب اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے میں نے سائیڈ پر رکھتی ہے تھوڑا سا گرم جگہ پر رکھتے ہیں آون کو تھوڑی در آن کر کے نہ میں نے اس کو پھر بند کر کے اس کے اندر میں نے رکھ دیا جب یہ پندرہ منٹ کے بعد نکالا تو تھوڑی سی ڈو رائز ہوئی تھی ہم پیزا پینس لیں گے ان کو نیچے گریس کر لیں گے بہتر ہوگا کہ اگر آپ اس کے اندر بٹر پیپر لگا لینا تو اسے بہت اچھا رہے گا میں پس بٹر پیپر ختم ہوا تھا تو میں نے آن لی گریس کر کے نو آئل سے اور اس کے اندر سب سے نیچے پہلے پوری تھوڑی سی ڈو ڈالیں گے دو حصوں میں دو کو میں نے تقسیم کر دیا نیچے ڈو ڈالی درمیان میں سارا چکن کا مکسٹر ڈالا اس کے اوپر دوبارہ ڈالیں گے اور سپون کی مدد سے اوپر سارا کور کر دیں گے ڈو سے اب اس کے اوپر چیز ڈالیں بہتر ہے آپ کی مرضی ہے چیز آپ نیچے بھی ڈال سکتے ہیں یا اوپر بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اوپر آپ تل ڈالیں اور میں نے تل بھی ڈالے تھے اور میں نے ساتھ اس کے اندر کلونجی بھی ڈالی تھی تاکہ خوبصورت سے لگے اب کیونکہ ہم اتنا لیکوڈ بناوا تھا کہ اس سے دو بریڈز بن سکتی تھی تو میرے پاس مکسچر کم تھا چکن کا تو میں نے کیا کیا دو آلو بوائل ہوئے پڑے ہوئے تھے اس کو میں نے میش کر کے اب اس کو چکن کے ساتھ مکس کر کے اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے پکاؤں گی اس میں بھی چاہٹ مسالہ اور تھوڑا سا میں نے چیلی سوس ڈالا ہے اور جب وہ مکسچر بن گیا تو اب میں نے چھوٹا والا پین لے کر اس کو بھی گریز کیا ہے اور اس کے اندر نیچے پہلے ڈو ڈالی ہے اچھے تکے سے ڈو کو پھلا لیں گے پھر اس کے اوپر آلو اور چکن والا مکسچر ڈال کے اس کے اوپر چیز ڈال کے اور اس کے اوپر دوبارہ ہم نے جو تھوڑا سا لیکوڈ رہ گیا تھا وہ بھی ڈالا ہے اور اس کے اوپر بھی میں نے کلونجی ڈال دی اس کو پری ہیٹی ڈوون میں ون فورٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ دونوں روڈز آن کر کے اس کو تھرٹی فائف تو فورٹی منٹس تک میں نے اس کو بیک کیا ہے میں نے دونوں کو بیک کیا اوپر نیچے جب نیچے والا تھوڑا سا بن گیا پک گیا تو اس کو اوپر ٹرانسفر کر دیا تھوڑے ہاف منٹس کے بعد پندہ منٹ کے بعد نیچے والے پیزا کو اوپر ٹرانسفر کر دیا اور اوپر والے کو نیچے کر دیا اس طرح کٹھے دونوں بیک ہو گئے اور اوپر نیچے سے یہ پک گئے اب یہ دیکھیں اس کی کتنی مزے کی یہ بنے ہیں دونوں اور جب یہ پک گئے تو گرم گرمی اس کے اوپر آپ یہ بٹر لگا لیں یا پھر آئل کی گریزنگ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ نرم رہیں گے سخت نہیں ہوں گے بہت مزے کی ریسپی ہے اور بہت یونیک ریسپی ہے اور بہت جلدی جھٹ پٹ بنے والی ریسپی آپ ناشتے میں یا ڈینر پہ یا اگر گیسٹ آپ کے گھر جلدی آ رہے ہیں کوئی تو آپ جلدی سے یہ بنا سکتے ہیں اتنی مزے کی یہ ریسپی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو کائن لی اچھے چھے کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ